بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کلائی ہوں ایک اور مزیدار سی رسپی یہ ہے بیک پاستہ جو کہ بہت ہی مزکہ بنتا ہے بچوں اور بڑوں کا فیوریٹ ہوتا ہے اور ہمیں اس کے لیے بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے آئل 3 ٹیبل سپون ویجیٹیبل آئل اور 2 ٹیبل سپون سیسامی سیڈ اس کے بعد ہمیں سبزیوں میں چاہیے ہمیں چاہیے 3-4 کپ کیرٹ گاجر جولین کٹ کیوی اس کے بعد ہری پیاس چاہیے آدھا کپ آدھا کپ آلیفز آدھا کپ آلیفز اس کے بعد چاہیے ہمیں ایک کپ کے قریب شملا مرچ جولین کٹ اور ایک کپ کے قریب ہمیں چاہیے پیاس جو کہ اس سے لمبا لمبا سلائسز میں آپ کٹ کر لیں آپ چاہیں تو سبزیاں اپنی پسند سے مرزی سے کوئی بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ سبزی کم بھی ڈالنا چاہیں تو آپ اس میں کم بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد سپائسز میں میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون کے قریب کرش چلی یعنی کٹی بھی میرچ ہاف ٹی سپون پیپرکا پاوڈر ایک ٹی سپون نمک اور ون فور ٹی سپون میں نے لیا ہے اوریگانو لیکن یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہوتھ تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ نے نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مرچ ڈالیں مسالے آپ اپنی مرزی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائس ٹی کھاتے ہیں تو آپ اس میں مسالے بڑھا بھی سکتے ہیں اس کے بعد میں نے لیا ہے جنجر اور گارلک پیسٹ دونوں میں نے ون ون ٹی سپون لیا ہے اس کے بعد سویا سوس میں نے ون ٹی بل سپون لیا ہے اور اسی طرح سے میں نے سرکا بھی ون ٹیبل سپون لیا ہے لیکن اس کو بھی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے سائی کے کے ساپ سے ٹیمیٹو کا پیسٹ میں نے گھر پر بنایا ہے اور یہ میں نے ڈیٹ کپ کے برابر لیا ہے آپ چاہیں تو بزار کا بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے کوکنگ آئل لیا ہے یہ پاسٹا کے اندر ڈالنے کے لیے بوائل کرتے ہوئے اور کیما میں نے لیا ہے ایک پاؤنڈ کے قریب میں نے بیف کا کیما لیا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ چکن کا کیما بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں چیلی پیسٹ یہ میں نے لیا ہے یہ میں نے ون ٹی سپون کے برابر لیا ہے یہ کشمیری میرچ کا پیسٹ میرے پاس رکھا با تھا لیکن یہ آپشنل ہے سب سے پہلے ہم کوکنگ آئل ڈالتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ پیاس ڈالتے ہیں دونوں کوکنگ آئل میں نے ڈال دیئے ہیں اور اس میں کیما جو ہے وہ بہت ہی سمپلی بنتا ہے پیاس کو ہم ہلکا سا پنک کر لیں گے اور اس کے اندر لسن اضرک两 کر اور کیما ڈال کے اور اس کو بھون لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر تمام سپائسز ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے ہمیں کیما بھوننے میں اچھے طرح سے دس سے بارہ منٹ میں اور جب آپ کا کیما اچھی طرح سے بھون جائے اور اس کے بعد اس کا zero concert数 اوپر آجائے سویا سوس و ونگر بھی اس میں آئٹ کر دینا ہے اور آپ سبزیوں کو ڈال کے بہت زیادہ پکانا نہیں کیونکہ بیک میں بھی سبزیاں پکتی ہیں تو اس لیے آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑی سی بس دیر میں ڈال کے اور دو سے تین منٹ کے لیے بس دیستے زانچ پہ جس کو پکا لے اور اس کو زیادہ دیر آپ کو بھوننے کی پکانی کی ضرورت نہیں کیونکہ سبزیاں بیک میں ہی گل جائیں گی اب ہم وائٹ سوس کی طرف آتے ہیں وائٹ سوس کے لیے ہمیں چاہیے دیر کپ دودھ میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے بٹر لیا ہے اور ہاف کپ کے قریب میں نے میدہ لیا ہے اور اس کے ساتھ جو سپائسز دلیں گے وہ یہ ہیں ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی سپون گارلک پاوڈر ہاف ٹی سپون جنجر پاوڈر ہاف ٹی سپون اوریگانو اور ہاف ٹی سپون ڈرائی ڈیل یہ نہیں سویا یہ میرے پاس سوکھا ہوا تھا تو یہ میں نے لیا ہے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے ڈیورڈ کپ موزریلا چیز اس کے بعد میں نے پاسٹا لیا ہے تقریباً جو ہے وہ تین سے چار کپ آپ لے سکتے ہیں وہ آپ اپنے احساب سے بھی لے سکتے ہیں تین کپ بھی لیں تو وہ چل سکتا ہے بوائل کیا ہوا پاسٹا یہ میں نے تین سے چار کپ کے دور آبر لیا ہے سب سے پہلے یہ بٹر ڈال کر اور اس میں یہ جو آٹا ہے یہ ڈال کے بھوننا ہے لیکن اگر آپ کے پاس گارلک اور جنجر پاوڈر نہ ہو تو پھر آپ اوائل کے اندر یا بٹر کے اندر سب سے پہلے تورا سا جنجر اور گارلک پیسٹ بھونے اس کو آپ نے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے بھوننا ہے لیکن بہت احتیاط سے بھوننا ہے کیونکہ اگر آپ کا میدہ جل جائے تو پھر وہ سارا جو فائٹ ساوس کا ٹیسٹ وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ اس کو جو ہے وہ بہت احتیاط سے مکس کرتے کرتے بھونے اور پس کے بعد جو ہے یہ جب ہلکی سی سے سوندھی سوندھی خوشبو آنے لگے تو آپ اس کے اندر دودھ آٹ کر دیں اور مسالے جو ہیں وہ بھی اس کے اندر سارے سپائسز آٹ کر دیں اور اب اس پوائنٹ پہ اس کا چولہ بہت ہلکا کر دیں اور اس کو تیز تیز ہلاتے رہیں تاکہ اس کے اندر لمس نہ بنیں اور آپ اس کو اچھی طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے اس کا جو پورا اس کو اچھی طرح سے میں نے میکس کر لیا اور یہ میں اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سی مرے پاس موزرالا چیز کا ایک چھوٹا سے ٹکڑا پڑا تھا وہ میں نے ڈال دیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو وائٹ سوچ بنائی ہے یہ میں نے بوائل جو پاستا تھا اسی کے اندر میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اس کے اندر اور یہ میں اس کے اندر مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی زیادہ ڈرائے ہو رہا ہے تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا دودھ اور ڈال دیا ہے ہاف کپ کے قریب تاکہ یہ جو اچھا سا تھوڑا سا جوسی جوسی سا بنے تو یہ میں نے پورا ہاف کپ سے 3 فوت کے قریب میں نے لیا تھا دودھ وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے نیم گرم دودھ تو اگر آپ پہلے ہی دیکھ لیچے گا کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائے نہ ہو کیونکہ میں نے تھوڑا پہلے بنا کر رکھ دیتی تو اس لیے جب وہ تھنڈی ہوئی تو وہ درہ ڈرائے سی ہو گئی ہے لیکن آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اس طرح سے اس کو کریمی کریمی سا ٹیکسٹر رہنا چاہیے سب سے پہلے میں نے نیچے ویجی ٹیویربل جو اور کیمی کا جو مکسٹر ہے وہ بچھا ہے اس کے پر میں نے پاسٹا بچھا دیا ہے اگر میں نے اس کے پر جو ہے یہ کیمہ اور ویجی ٹیبل کا مکسٹر بچھایا ہے آپ اپنی مرجے سے جتنی بھی لیئرز کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ تین لیئر سالن کی کی ہیں اور دو سے تین لیئر پاسٹا کی کی ہیں اور دب جو سب سے لاسٹ جو میرے پاس ہے لیئر اس کو میں نے اس کے اوپر میں نے پایی جو بیپر چیز تھا وہ بچھا دیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں بہت ادر چیزی کرنا تو آپ ہر لیئر میں بھی اس کے اندر چیز آئٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر نہیں کیا ہے میرے پاس یہی جو ون کپ کے قریب تھا یہ ون سارا لاسٹ لیئر میں ہی وہ کر رہا ہے اور اب آخر میں میں اس کے اوپر آلیفز اور جو ہمارے پاس ہرے پیاس تھے میں نے تھوڑے سوالیف اور ہرے پیاس بچا لیا تھے اور وہ میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں اور اوپر سے تھوڑا سا اورگینو چھڑک دیا ہے اور تھوڑی سی صافت لال مچ شڑکی ہے اور میں نے اس کو 3 فکری پر پری ہیٹ اون میں جو ہے وہ بیس منٹ سے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو رکھ دیا تھا بیک ہونے کے لیے اور یہ بہت ہی زبردہ سمزیدار کیمی بیک پاسٹا تیار ہے آپ اسے ٹرائے کیجئے گا I hope کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے اور تھینکیو سو مچ آپ لوگوں کی سپورٹ کا آپ لوگ اتنا سپورٹ کریں